ڈبل ایم ہے ہاں پروفیسر ہے ہاں لیکن چونکہ میں اپنی مادری زبان خطاب بار دی ملک ہے چوہی پنجابی جی کرناں جے سمجھ ہوں دی ٹھیک نہیں تے ڈنگی سی دی اردو بول لی نا میں کچھ کو ارکے میں نے بے کھنڈ ہے انہیں گو سینال سریکی ایس آل سو ہے پنجابی یہ بھی ایک پنجابی جی نا ان پنجابی دی سمجھ ہوں دی ذرا آدھ کھڑ کرو ہاں باز ٹھیک ہے پھر بانی لیا کوئی جی کھڑے نے بھی ذرا بابینو چیک کریے بھی جی مزہ آئے گا تے ٹھیک نہیں تے فلائی پھلی پھلون میں تے سکھ نہ چاہیے نہیں تے لی جاکے تُو تے کلمہ گو ہیں جی میں نے پچھے ہسی پہ مپڑنا کیے ایتما خطبہ ہی نہیں پڑے آپ ایس میں نیچ رسول دا صرف کو پائیے اور انہوں علی آن دے کئی بننے والے موجود ہیں یالی انتا خیفی دنیا والا خیرہ دنیا چوی میرا پراہ تو ہیں میں خطبہ نہیں ہے جی پڑے آ آخرت میں چوی تو ہیں اور میں دومیں چیزیں جی نیا نے کٹھیاں ملا کے تیرے سامنے کرنا ایمینہ رجب دا اید ویچ ایک مخلوق والنو خالقہ لگیا ہے اور دوجہ خالق والنو کابیچ مخلوق اللہ ہے جی نیا نے ٹوٹے آتھنے چھلے رکھے آجے اور جی نیا کابیچ آیا نا میرا موضوع او اے آج میں تیرے کل علی علی کرانے ہیں میرے میں جی نیا نے وارچ نہیں ہے گھٹر جو ہاں بلکل بھی خطبہ پڑھن تو پہلے میں در سے ابھی میں علی اور کعبہ کتہ رشتہ کیے پڑھنا ہے تو جی نیا نے وارچ نہیں جاؤ اسکون نہ چلے جاؤ کرانو جی نیا نے جانا ہے باقی بیٹھو الحمدلہ علیہ والسلام علیہ اما بعد اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَا بَيْتِمْ وَدِعَلِي النَّوْسِلَّ اللَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَخُدَلِّلْ آلَمِينَ کَالَ کَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمْ یَا عَلِي یَا عَلِي انتَ بِمَنزَلَةِ الْكَعْبَةِ تُوْتَ وَلَا تَاتِ اِنَّ اللَّهَ قَوَمَا لَا اِقَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي یَا عَلَّذِينَ آمَانُوا صَلُّوا عَلَيْخِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک وقت درود پر او کھڑ کے رات دے بارا مجھے اجازتے جی اے صدر نے میرے سجد پاس بھی کبے اچھا جی صدر پتہ نہیں کیڑا ہوں جی جنابِ صدر گرامیِ قدر موزز حاضرینِ معفل میں پریشانہ جدود آیاں پی میں نے عرض کی تھی پی میں ایک تے بڑھا گوشت بھی پسند نہیں ہوں دا بندے نوں پی میں لے ٹائم انہوں پہ ہی لے ٹائم دے دیو مفتی سیالوی صاحب نوں میرے تو بات تے پھر اے تے خاندانی عظیمیں اے میرے تو بات رکھے آدھی لیکن اے نا میری بچارے دی جمیش باشیب نے اینا سوندہ مران دی اے میں اے نا نے میری سونی نہیں بس اے یہ گل کرنی سی موضوع لگا پڑھنا انا اولا بیت ہاتھ چھڑ کے بیٹھو جی کھول کے اللہ فرما رہے ہیں بے شک پہلا پہلا کارکابہ اے مکے چے جڑا انسانہ واسطے بنایا گیا میں بلانے ہوں دے نوں وَدِيَا لِن نَوْس لَلَّا زِيْبِ بَقْعَوْتِ مُبَارَقِ ایم برکت والا ہے اور عالمین واسطے مسترِ حدائے تھے پہلا نکتہ ہے تے میں چیک کرنا ہے پھر ایدے ویچ جیڑے ہاتھ مان کے بیٹھے ہو یا ٹور جو یا ہاتھ کھول کے بہو ہاں بالکل ایڈے سامنے بیٹھو نا ہاتھ کھول کے بہو جناب میں منت کا ریاں مولوی دی سامنے دونے سنی نہیں جی کارندیاں دو عربیاں نے کارنو عربی ویچ داروی کہیں دینے تے بیتھو میں پہلے جملے تے ویکھنا پھر میں پڑھنا چاہی دا ہے یا نہیں داروی تے بیتھو دار او کار جتھے مالک قدی قدی آوے تے بیتھو جتھے رات روے جتھے اے بیتوتا تویں جگی جتھے رات روے اس کارنو کہیں دینے بیت کہا بیت اللہ راب رات رہی دانی نہیں 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 چوپ کر گئے ہیں راب رات رہن تو پاک جسم تو پاک جسمانی آن تو پاک آن تو پاک پین تو پاک رہن تو پاک گرامر نہ ہندی نہ اردو نہ پنجابی گرامر نہ سنی نہ شیعہ نہ بابی گرامر گرامر ہوں دیئے گرامر کہیں دیئے بیت آن دے اس کارنوے جتھے مالک رات روے راب رات رہی دانے پھر کعبہ بیت اللہ بولو دے سہی انہوں دار اللہ کہنا چاہی دا سی اے بیت اللہ کیوں ہیں بیت اللہ او دوں دے جتھے مالک رات روے دے رب دے بارے تصور کرنے ہی گفرے کیونکہ جسم تو پاک وہ رات رہی دا نہیں کچھ بندیاں دے فیل نوں اللہ اپنا فیل کہیں دے حبیب اے پتھریاں تونی سوٹیاں اساں پھینکیاں اِنَّ اللَّذِينَ يُبَائِئُنَا كِنَّمَا يُبَائِئُنَا اللَّهِ اے جنہے تیرے ہاتھے بیت کر دینا اے تیرے دے نہیں میرے دے کر دینا اے دا مطلب نبی دے فیل نوں اللہ نے اپنا کیا ہے فابا جادہ کا آئلان فاگنا میرے حبیب تُو ساری طورتیں تیرے کو دنیا دا مال نہیں سی اسی گنی کر دیتا گنی کیتا ختیجہ دے مال نے یہ نہیں پسانتے پہ چھڑ دیو گنیو اے رسول مومنہ دی پہلی ماں ختیجہ دے مال نال رب بند ہے میں گنی کیتا ہے علم جا جد کا یتیمن فا آوا تُو یتیم سی میں پناہ دیتی پناہ علی دے بابے دیتی اے تھی میں نے پتہ لگنا بھی محلوی یاد اٹھ کے ٹور جانگے یا کابو آ جانگے پناہ دیتی اے ابو طالب نے پورے پنتالیس سال اللہ آن دے میں دیتی کچھ لوگاں دے فیل نوں اللہ کہن دے اپنا فیل ہن رب کا بیچ رات رہن دا نہیں جسم تو پاکے تیرہ رجب ایک چودہ رجب دو پندرہ رجب تین تین دن تین رات یا فاطمہ بنت حسد علی دی مان در رہی ہے یا علی اندر رہی ہے یا فاطمہ بنت حسد اندر یا علی اندر رہی ہے کوئی ہور داس اندر رہا ہوئے داس ہون شہدادہ سلمان نوں کو پی اندر دروازہ کھول گے رہا دیکھ رکھ نہیں نا یا علی دی ماں رہی ہے یا علی رہی ہے تیرہ کعبہ بن گیا بیت اللہ میں جملہ بولنا ہے جی تو داد نہ دیتی تیرہ میں اٹھ کے اب دل میں یہ چیز تیرہ ہوں انہیں ہی ٹور جانا ہے توجہ جتھے ایک ہے میلال ہیں او تھے حرم بن جاند ہے جتھے رات رہے ہیں او بیت بن جاند ہے نورے تکریب نورے رسالت نورے تحقیق نورے حیدری نورے حیدری بلو خیم اعلان خلیل اللہ نے اسماعیل زبی اللہ نے جناب حاجرہ نے جتھے ایک خیم اعلان انہوں دنیا حرمہ دیئے جتھے رات رہے ہیں انہوں بیت کہیں دینے ہون سمجھ کعبہ بیت اللہ بنے ہیں علی دے آن نال نا 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 چو پہ گھر گئے ہیں نہیں نہیں چاستہ نہیں ہے یہ بولیا نہیں تو نہیں ہون اے تھے میں فیصلہ کرنا ہے پی اے منوے تھو اٹھا دین دینے یا میرے نال دینے بچہ پیدا کر دیئے عورت میرے خلقہ دیئے سمجھ او بیاندہ صدقے بچہ پیدا کر دیئے مبارک شہر نا دے دیوی تیرے کر پتر ہے مبارک ہو بھی مبارک ہو بھی تیجیڑا پیو دینہ لڑیا ہو بھی اون نے مبارکی نا دینے اون نے مبارکی نا دینے اوے علی دا جشن منانا لیو مبارک دینی ہے ابو طالب نا تیجیڑا ابو طالب دیا تیجیڑا ابو طالب نا دینے اون مبارک کی نا دینے میرا دل کر دا علی دے بابے دے بارج دو ایتاں نا پڑا نہیں نہیں جنا تو ٹوٹے نا تھلے باقی ہاتھ کھڑے گرو آہ میں دل کر دا دو ایتاں پڑا احتیان کر اے بلکل دو تے دو چار منگو تیرے سامنے آئے گا پنجابی سامنے کو اردو بولا جنابِ آسیا نے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا میں موضوع تو سجے کھبے جاندادی نہیں اے جلوری پہ دین دیں جا فیرون اتو فیرون آگیا کہیں دے ذرا منو دے میں انجوے کے کین دی تو پلی دے ہیں سر منو سنو تو پلی دے اور اے پاکے انہیں کہا اے میں کہنا منو دے آپ نے فرمایا اللہ چاہ سلیہ جاں کلیم اللہ ہے نا فیرون دے تھا دے ہون چھے دن دے کلیم اللہ اتاں بے کے کیا اجازت ہے کتھے فاس کیا دینا حضور جگر گوشہ پیرانے پیر سید سہیل حسن گلانی صاحب سجادہ نشین آسکان آسکیان جی بس کروں بولو اپیج آئے ست داؤ یو ایڈیٹ جی توجہ میرے آرکھ میرے آرکھ اینج جناب آسیا نے کلیم اللہ نے اٹھایا سرکار نے میں ایت پڑھنی ایت تین ویچ ابو طالبو خانہ ایتا دادا ویچ اینج اٹھا کے پنجابی سمجھ دیو اے ایسنا نے اٹھا کے جدو فیرون دے آتے ہیں کلیم اللہ نے ہاتھ چکے ہیں اے ماریا تماشا اینجی مو پھریا نا بول کی نا میں کہتا تھا نا کہ یہ بچہ وہی ہے جی نا رب نے سبان دی تی بولو نہیں تا کرسیاں دور جو میں کہتا تھا یہ بچہ وہی ہے میں نو لگا قتل کرن جاگی ہوئے میں نو قتل لگا کرن قتل تلوار کھچ لی ہن قرآن دی پڑھنی ہے میں ایت جا چھوٹا کہیں تے یمانکے جائیں تے جاک ابو طالب انو کئی کافر ہے یمانکے جائیں مو پھریا نا تلوار کھٹ لی جدو لگا نا مارن بی بی نے قلیم اللہ رکھا تھا لے تے فیرون تے قلیم اللہ دے درمیان چاہا کہیں لگی کر رہ تو اینی لیوہ لکھ اے میری آنکھا دی ٹھنڈا کی لاؤ تک تلو میں نو قتل نہیں ہون دینا تے نہیں ہون دیتا میں لگا جملہ بولنو اٹھ کے دادی ہوئے جڑی کلیم اللہ بچائے او جنتی سردار بان جائے تے جڑا حبیب اللہ بچائے بولیا نہیں دوں جڑی کلیم نائی ایک میں تیرے میارتے آگے اگلی آیت پھر پڑھنا پھلا تیرے میارتے ہونا جڑے بی توڑے مولوی تے حافظ بیٹھے ان ان پوچھ جو بندہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کرا لے تو وہ قیامت والے دن دس بندے دوزک سے چھڑائے گا نہیں نہیں اگر میں غلط پڑھنا تیرے میرے ائی تھی غلط کہنے نہیں تیرے سید اٹھ کے داد نہیں وغیر نہ بڑا نخریلا خدیبہ میں توجہ بچہ جدا حفظ کر لے او قیامت والے دن دس دوزکی چھڑائے گا حدیث سے بولو بولو یا غلط کہو یا ہاں کہو یہ نہیں چھڑائے گا اور تیرا گناہگار پتر حفظ کر لے او قیامت والے دن اٹھیں ہوئے دس چھڑائے جیسے ابو طالب دے بارہ پوتر امام ہونے کے دادا نہیں چھڑا بولو 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 بول نہیں چھڑا سکتے نہیں تیرے میارتیں مزید دگھا لگا تھا تیرے زین چلگا تفسیر روح البیان یہ طرح سے یہ ساڑھی یہ ششنیاں دیئے کوئی دمالوی بچونا چاہید ہے کوئی بولو تفسیر روح البیان اللہ مائی سمیل حق کی دی یہ تفسیر کی دیئے بولو ساڑھی یہ سنیاں دی سمجھا رہی ہے ساڑھی یہ سنیاں دی کائنات نبی نے کیا میں مہرائی دی رات آسمانہ تے گیا جبریل نے کہا محبوب تیرے یاراندی کلونی وخاما آئی ویسٹر جنت حیمن میں جنت وکی آ محبوب تیرے دشمنہ دے سیل وخاما دوزک کائنات نبی کے اندہ تفسیر روح البیان اگر نہ نکلے جو چوردی سزا و نجم شادی سزا جون کے جائیں حضور نے چاہتی ماری ہے دوزک ایک بندہ درمیان چھو بیٹھا ہے آگ آؤں دیئے لیکن اس نے جلان دیئے نہیں قریب آکے تے اینجی شو چلے دور دور جان دیئے اینجی پسینہ پگ اور پونج دے تے کھل دے حسد دے رسول فرمان لگے جبریلے دوزکی میں روح البیان پڑھ رہا کسے مولوی دا کچھ پم فلڑ نہیں پڑھ رہا آگ جلان دیئے نہیں شو لے آؤں دے او دے قریب آکے پچھے دور جان دے اور او مسکر آ رہا ہے پسینہ تے پگ اور پونج رہا فرمایا کاؤں نے فرما کملی والیہ محبوبہ اے حاتم تائیے جب وزنوں میں میری دلیل تے داد نہیں نے تو کوئی ضرورت نہیں منافقت دی ترجو اے حاتم تائیے انہوں آگ جلان دیئے کیا ہونی دوزکے چھوکے نہیں جلان دی کیا کملی والیہ اے مخلوق پالدہ سی سخی بڑا سی اللہ دی غیرت گوارہ نہیں کیتا کہ جڑا میری مخلوق پالدہ رہا ہے انہوں آگ جلائے اور ظالموں جڑا مخلوق پالے انہوں آگ نہیں جلان دی جڑا محبوب پالدہ رہا لے لے اوچھے ٹھلے کے آگئی پائی جی میں تیرے کہن دینی پڑھنا جو میں نے این نہ کہنا ماہو پڑھنا میراج و نبی جاہے ایک کہن میں موضوع بدل دینا جینا دے علی واریچ نہیں بولو اس میں نہیں چھے علی پیدا آیا کعبے چھے تیرے رسول گیا میرا آئیتیں کوئی ٹینشن نہیں ایک آر والے کین میں میرا آئیت شروع کر دیاں گا توجہ علی کے آنے سے کعبہ بیت اللہ بھنا میں میرا خیالے دوسری آیت پڑھنا ابو تعالی میں چھوڑا دوجھی آیت وَعَحِدْنَا إِلَا عِبْرَاحِيمَا وَإِسْمَائِلَا عَنْ تَحِرَ بَيْتِيَا لِتَائِفِيْنَا وَالْعَوْقِفِيْنَا وَا رُقْعِي سُجُود بولیں گا تے چاہ سہگی ہیں جو نہیں اگوں میں تھے نہیں ہوں دا لیکن ایک واری بول اور نبیان دی جوڑی ابراہیم تے اسمال علیہ السلام میرے کارنو صاف رکھو پاک رکھو یاد لگ کیوں لتائے فینہ لوگ کی تواف کرن گے آکے انہا لیں وَالْعَاقِفِيْنَا اتقافہ علیہ علی وَا رُقْقَي سُجُود رُقُوعہ علیہ علی سجدہ علیہ کنے لوگا نہیں پاک رکھنا ہے بولو چار میں جو تو بولنا ہے تنچاس آئے گی اے نبیان دی جوڑی انتاخرہ بہتی میرے کارنو پاک رکھے آجی لے تائفین توافہ علیہ علی آکے فین کافہ علیہ علیہ رُقْقَي سُجُود رکُوع کرنہ علیہ علی سجدہ کرنہ علیہ علی جاگیا جاگ شریف آلی ہو عظیم ولید ہے ڈیرے تھے بہن آلی ہو اے تواف کعبے کے بار ہوتا ہے میں کوئی نو عمرے کیتنے تھے کارنو پاک رکو کعبے کے باہر سجدہ کعبے کے باہر اتقاف اندر ہوتا ہے آئے والی تیرے سنو تو صدقے جماع ہاتھ دو گی جا لے دی تواف بار رکو بار سجدہ بار اتقاف ہوتا ہے اندر پچھ مولوین ہوں کام از کام مدت اتقاف کیا تین راتیں کارن رہے اندر یا علی جاگیا جا جا سائے گی کارن رہے اندر یا علی یا علی دی ماں جدو میں پیدا آیا نا آئی ایم سیونٹی ایٹی ایٹی ایر سولٹ دو کٹ اسی سال میری عمر ہے یہ ڈاو ڈیرہا میں او دو کچھے مکانوں دے سی تی میری ماں نے جیتے جمعیانا اونا رمبے نال خورپے نال جگہ پاک کی تھی انہا گاند سی تین دن علی تے علی دی ماں رہی ہے اندر کعبہ جدو کھلے ہیں نا تی ماں پتر نکلے نے بار تی مکے والے اندر ماری ہے چاہتی تی اندر کچھ نہیں اے نی پانج پاک بولی اے نی سیابا رسمان اللہ تمہجمائن خبردار میری مسجد سے اس والت میں نہیں گزرنا جب تم پر غسل واجب ہو خبردار کوئی نہیں گزرے گا کملی والیا کوئی نہیں فرمایا نہیں میں گزر سکتا ہوں علی گزر سکتا ہے بطول گزر سکتی ہے حسن گزر سکتا ہے حسین گزر سکتا ہے اوہ جڑے اس حال میں بھی پاک ہوں انہیں پانجتن پاک کہتے ہیں اے خلافہ 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 اے سن نارا لائیانا لائی تیری مرضی میں خوش نصیبہ جنہوں آج جے انہی دن گزر گئے نے میں علی دے روزے تے خطاب کر گئے ہوں نجف نجف اوہ خوش نصیبہ جنہیں تین سال لگاتا اور بغداد اچھ گاؤس دے ممبر تے بہے کے خطاب کیتا ہے ملکل ہاں ہاں توجہ اے میرے علتیان رکھ زرہ اوہ بیٹ جو پرا جی اوہ کچھوں ٹھوڑے ہیں کچھے آکے تو ڈسٹرپ گھر کے بیٹھا بودے آ لیا میں بڑا الرٹ خطیبہ اے نہیں پی رٹھا لیا تھے جب دے تھے نا ایک اکتے میری ہاں کھن دیئے کیڑا جھاگ دے کیڑا ستے پانج تن پاک درہا کہیں پانجے مزا نہیں ہے پانجے نا نا میتندسنا پانجے بیٹی میری ہووے بیٹی تیری ہووے بیوی تیری ہووے یا بیوی میری ہووے سسٹر میری ہووے یا پہن تیری ہووے اوہ پورا مینا نماز نہیں پڑ سکتی شادی شدہ اس گل نو جان دے جان دے ہونا پورا مینا روزے نہیں رکھ سکتی پورا مینا قرآن نو ٹاچ نہیں کر سکتی دس دن وچو پاس کیونکہ اوہ اس پوزیشن ہیچ نہیں ہوں دی کہ نماز پڑے روزہ رکھے قرآن نو ٹاچ کٹے نبی دی بیٹی نے پندرمہ روزہ رکھے ہے میں نو نہیں پڑا ابھی سیدون تصویح پڑے گا یا میں نو سنے گا روزہ پندرمہ والادہ تیل حسن بعد زہر وصلہ تیل اصر زہر دی نماز پڑھ کے فاطمہ حسن جمعی اصر دی نماز مائی مسلح پہتر مسلح نہ تو سمجھے نہیں نہ کھلے کھا کے جو نماز پڑے وہ ہمارے ہیں میں فکرہ بول گیا طرف تو گزر گیا جو کھلے کھا کر مسجد میں جائیں چلے نماز پڑی چل وہ ہمارے ہیں اور جس کے پیدا ہوتے ہی نماز ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں سرکار داد دے نہیں جب اٹھے ہوتے اور بطول دے محلویت چوک جاؤ خدا دی قسم کجھ لہن آج دے اس دروازے تے چوک جاؤ اے طیب تاہر خان دانی اے پاک خان دانی میں اپنے موجودی طرف ہونا چاہنا نبے سال تو زیادہ عمر نائم مشرم بن وائیب میرا کھل گل دی سمجھ آگئی میں مشکل نہیں بولی ابھی نام اس کا مشرم بن وائیب ہے مشرم اور یمن کا رہنے والا عیسائی رہب ہے نبے سال اوور نائمٹی یعنی ہنڈرد ایک سو سال کے قریب عمر ہے اور دعا مانگ رہے مالک میں اتنی دیر ہوگی تجھے پوچھتے میں کبھی کچھ نہیں موت تک موت نہ دینا جب تک کوئی کعبے کا کنجی بردار نہ ملا لے میرا دکھالے کے فکرہ اردودہ دنگا سدہ میں بول لیا تین سمجھ آگئی یہ جزاندر کوئی کعبے دا مجاور نہ ملے مات نہ دینا ابو طالب یمن تجارت کر توجہ ساتھی کہیں دینے سردار ایتھک ولی رہب چلو سلام کریے آپ فرمان لگئے چلو دو قدم چلے تو گنجی رہن دیو وہ دروازہ نہیں کھول علی دا بابا کہیں دا چلو میں دا دیکھ بولے گا چاہت چلو آیا علی دا بابا آیا اے 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 پروٹ انو سی پلکان پروٹ کہنے اب رو تسی گیاں دیو بروٹے بروٹے میں ٹویشن اگو میں سال تو بعد آیا نا زندہ رہا تی میں سرائکی سی کیا مانگ انشاء انشاء ٹویشن رکھا بروٹے دعا پیا مانگ دا کوئی کابیدہ مجاور ملا اینی دن دروازے تی تک کل باب کون اے فرمان آبا طالب جی دی ہاتھ سلامت نی آنج کرے گا آنج کرے گا آن آبا طالب میں آبو طالب آبا کہ اندہ من ابو تی باب بیدہ نا کے فرمائے عبد المطلب چٹکا لیا آنے فرمائے مکہ کون دیو حاشمی آو مریدو مجھے اٹھاؤ میری دعا پوری ہو گئی جنو چاہ سا یہ بولے گا جڑا اکڑی ہے انہیں داد میں نکی دینی ہے توجہ دروازہ کھول لیا ہن بار بارہ سردار کھڑے اندہ ابو طالب کیڑا علید باب نے کیم میں انہیں اٹھی چاہی انہیں پیشانی بہت سادھے کہیں اگر ابو طالب تیرے باب دانا عبد المطلب اور مکہ دار رہن حاشمی پھر تیرا ایک بھرا ہونا چاہی عبد اللہ میں نہیں پتا کھڑا بولے گا اور کھڑا اپنی سال نہ لڑکے آیا ہونا جناب ابو طالب کہیں انہیں تھا پتا نہیں تو مکرا سمجھ یا میرا بھائی تھا اب دنیا سے وہ رخصت ہو گیا کہیں اگر وہ رخصت ہو گیا پھر اس کا ایک بیٹا محمد ہونا چاہیے اگر تھا گیا تو مباشا کرنا آپ نے کہ الحمدللہ میرا پتی جائی کہ اندہ عمر کتنی ہے ایج کتنی ہے فرمایا 29 سال ایک کم تیس سال کہ اندہ ابو طالب میری بات سن اگر وہ 29 سال کا ہے نام محمد ہے تیرا بتی جا ہے ابو طالب کا عبداللہ کا بیٹا ہے ایک سال اور انتظار کر نہیں میں چلے جوڑ کے ایک سال انتظار کر جب اس کی عمر تیس سال ہو گئی تیری بیوی کی گود میں بچائے گا نام علی رکھنا وہ نبیوں کا سردار ہے یہ ولیوں کا سردار سبوت انہیں کہت تیرے دروازے تی سکھ آیا مڈ انار دا اے ہرا ہو جائے اس نو انار لگ جان تی میں سمجھان گا میں علی دا بابا اے آیا رہب میں نہیں پتا تی ستا ہیں یا جاگ دیں لگ گئی اوبر ہو گیا ٹائم اے انج گوت کر پروردگار تجھے مصطفیٰ اور مرتضی کا واسطہ میں نہیں پتا کڑا کھلیا ہے میں چیرے پڑھ لیا فیسز سب مائن کی دی بوتھی بنی ہے مرسو اور مرتضی کا واسطہ اسے ہرا کر کر دی رینی مکی انار لگے فرمایا توڑ تکھا مکی جا رسول نے میرا سلام کہیں سلام میں او دو نہیں ہو جدو انہیں نبو ودہ اعلان کرنے جدو تیرا بیٹا پیدا ہوئی اس نو کان نچ کہیں رہب سلام انداز یہ جواب دے وے تے سمجھ رہب سچ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ احادری تاجدار خطب نبوت میں پیانا جناب ابو طالب آگئے مکہ اہا ایک کوئی سمان لگا سننی بغیر سور تو گالی نہیں سن جناب ابو طالب آگئے مکہ جناب علی اپنی ماد شکمی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد ایک سیکن اجازت دے حضرت علی کے نانے کا نام ہے اسد اسد کے باپ کا نام ہے حاشم تو لہٰذا پرنانہ جانتے ہو پرنانہ ہو گیا حاشم اب دادے کا نام ہے عبدالمطلب اس کا باپ پھر حاشم اس کا مطلب ہے علی کا پردادہ بھی حاشم پرنانہ بھی حاشم پورے مکہ میں ایک ہاشمی جوان ہے جس کے ندی آلوی حاشمی ددی آلوی اور اسے علی کہتے ہیں علی آگیا اپنے ماد شکمی جی سن گھور دیں نا جناب فاطمہ مند حسد بیٹھے نہیں میرے رسول باروں آیا جان نظر پہی ہے نا چاچی دی بتی جی تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ابو طالب دیکھتا پہ ہے اے ما او بچڑا او دے آیا اے اٹھ کے چلو اٹھے چانس پھر دوسرے دن اتفاق ہویا کہ بی بی باگ بیٹھے رسول باروں آئے بی بی پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی ابو طالب پھر پرداش کر گئی اٹھ اٹھے 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 دیوار کہیں دی تیری عزت کی قسم میں خود تو کھڑی نہیں ہوتی او چوالی او میں تکلیم نہ دے آجے میں خود نہیں کھڑی ہوتی جس وقت میری نظر محمد کے چہرے پر پڑتی ہے یہ بچہ مجھے مجبور کرتا امہ اٹھ میرا سردار آگیا اگر لطفار حضرات کھڑے گا لہن تمہید ختم ہوئی موضوع علی اور کعبہ موضوع علی اور کعبہ تمہید موکی میں موکی نہیں توجہ آگیا تیرہ رجب تیس آمل فیل جمعہ کا دن تو سبان اللہ نہیں گئی ایک والی بول رجب اللہ دا مینہ رجب شہر اللہ اللہ کا مینہ رجب اللہ کا مینہ علی اللہ کا ولی ہے کعبہ بیت اللہ اللہ کا کار تیرہ رجب کی پدیش کا وقت آگیا جب بھی ابو طالب کی جیب میں تھی تین قدم پچھ اٹھ گیا کہن دا دا تُو جانے کعبہ جانے بچہ جانے نائی 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 میں ایتا دا امبار لانا ہونے تھے تُو جان دیرا بچہ جانے یا کعبہ جانے انہ بی بی چل پہی آئی اے کعبے دے چار کونے جنہ پڑھنا سلی پڑھنا جتھ چھوڑے فوراں چلے رکنے اراکی جدا شام وال مو رکنے شام بولو سی رکنے شام جتھ رکنے اس ود جدا مو یمن والے رکنے یمانی بی بی رکنے یمانی والا یہ اپنی پینا دے اڈوکھے اے لائے کعبے دی دیوار نال ہاتھ لائے پیٹ نال لائے بی بی نیک گل کی تی گل کی دی رب میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پا ہائے 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 اور جا گئے حلید امام پیان دی ہر آنے والی کتاب کو میں مانتی ہوں جو تیری طرف سے آئی جن نے رسول پیجین سب کو مانتی اور ہون جملے تو نہ بول بڑوا دیکھ جا مانگا بی بی نے اپنے پیٹ وال اشارہ کی رب بحق حاض جنین بین آزائی اللہ یسر تانی الولاد واسطہ ایس پچے دا میری مشکل آسان کر اجھے ری مکیری کے دیوار پھٹ گئی جو ماں کے لیے مشکل پشاہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشنی نراج النبی بس رکھ دیوار پھٹ گئی ایس تھی میں کلی بانی ایس تھی میں لطف لین تینوں آ گیا تے زندہ بات تے نہ آیا تے مقدر میرے توجہ ایک کارجا ہوں تے چھوٹ چھوٹے بچے موبائل استعمال کرنے ماسٹر اپنے بیٹے یا بیٹی نو کو اے ذرا رکنے یمانے لکھ کابی دا تے اتھو گلاف چکیا ہوئے تے نو عجیوی اتھے درار نظر آئے گی علی کی آمد کا نشان بولیں علی کی آمد کا نشان میں دیوار پھٹی کیوں جیترہ موڑو پہلا تین ایتاں پڑھ لئیے پھر تیرے میاردیاں تین گلن کر لئیے چھے پڑھ کے تیرے سمجھا ہمان پہ ایسے لئی پڑھئیے اللہ کہیں دے اگر ہم قرآن نازل کریں کسی پتھر پر پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اذا مطلب پتھر پھٹ دے کعبہ بنیاں پتھر پتھر پھٹ دے جب قرآن آئے جب قرآن آئے فاطمہ بنت اسد کے شک میں تھا قرآن ناتق آئے ہے بول قرآن ناتق جب قابے کی دیوار نے دیکھا کہ قرآن ناتق آ رہا ہے بولیا نہیں دوں جنہ سمجھ جائے گیاں نمبر دو نمبر تین یا پھٹ دے قرآن دے آیاں یا پھٹ دے نور دی تجلی دے آیاں تیسری آیت وَاَيْزِسَ تَسْكَ مُوْسَ لِقَوْمِ فَقُلْ نَدْرِ بِيَسَا قَلْحَجَرْ فَنْفَجَرَتِ مِنْ حُسْنَةَ اَشْرَتَ آئِنَا مار سوٹا قلیم اللہ نے سوٹا ماریا پتھر پھٹ گیا چشم جاری یا زرب قلیمی سے پھٹتا ہے یا نور کی تجلی سے پھٹتا ہے یا قرآن کے آنے سے پھٹتا ہے میرا کارپوری یا علی نو بول دا قرآن من یا علی نور دی تجلی من یا زرب حیدری این اٹھا این کارپی دیو آئے اوئے گوٹ جی پھر سمجھ ہون میں تیرے میار تی آگے لگا گل گل بیٹا دند کرنا لیے توجہ کعبہ بنے پتھر تے مٹی دا بولو صحیح بھئی اوہ دو سیمنٹ نہیں سیون دا اجے دیوار سیم کھڑی اوہ دیں پتھر تے مٹی دی چنائی تو کعبہ بنے یا مٹی نہ لے یا پتھر نہ جیتن چاس سا مجمع اٹھ داد دے گا مگے پڑھنگا نہیں تے ایتھی وہ مائے لے اللہ بلا ایک لفظ نہ بول نہ سارا مجمع میرے مگر بول لفظ مزی کل باہر کم مال کوئی بند پڑھے لکھ بول دو مزی کل باہر چل ہو رہ سان تانگ نائے میرا خالے میں بالکل دیکھ پینا سوڑی سوڑی گلی توجہ اٹھ کے داد دیں سوڑی گلی ہوئے صرف ایک بندہ بیچوں گزر سکے شریعت کہیں دیں ایک بندہ گزر سکتا ہے ادھروں بیٹا جا رہے ہے ادھروں باپ آ رہے ہے کون گزرے گا جنہ دیں ہاتھ سال لیں آن جکر آک رہے مال وین بین آئے سوڑی گلی ادھر سے بیٹا جا رہے ادھر سے باپ آ رہے شریعت کہتی بیٹا 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 تراب بیٹا کہ فاطمہ دے بتانے ابو تراب انہیں کہ با جی میں بیٹا نیا تسی لنگ جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بولو بولو سکیلال کلندر بس اگون ہا صدی اکواری تے علی علی اکراج ہنگا دیں جنت دروازے سنجیر لڑکر یا یکود موتی جدو رزوان سنجیر کھچ دیں دروازہ کھل دیں تینواری علی علی تینواری علی کا بوا کھول جان دیں سننی مرے میری نعرہ مرے آج لین گی بنا نا 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 جی دیوار فٹ گئی مولا کینا دی ماں اندر گزر گئی مزید آسان کر دیں کدی فیتہ کر دیں میرے خل پنجابی سمجھن گئے کسی بیلڈنگ دا افتتاہ کرنا ہوئے تی وڈے پی انہوں ساتھ لیا آج فیتہ لیا وہ کئی چی نہ کر دیا کر دیا نا ان علی دے آن نال کعبے بننا سی کبلا علی نے کیا فیتہ کر دیا ہائے دیوار پھٹ گئی جدوں کو وڈہ بندہ آوے تو ان کی کئی دا جی آیا ان کی کئی دا مرحبہ ان کی کئی دا ویلکم جدوں کعبے نے ویکھے آنا کہ ماد شکم علی او خوش ہو کہ ویلکم پھٹ گئی تیان میرے رکھتے لطفل آج تک میرے میارتے سامین نہیں آئے ماں اندر چل گئی دیوار بند ہو گئی انیس اٹھاسی انیس اٹھاسی شاہ فیصل مرحب انہیں فرانس جو مگوائے مصری آئے اس دراد کو تو بند کر دو نہیں چاس نہیں آئی اس دراد کو بند کر دو انہ شاہ جی کو کم ہے انہ سیمن مگوائی آن نے چون ملا کے دیوار بند ہو جائیے انہیں مڑ کے دیکھو انہیں کہ شاہ جی 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 آگیا پھر ملا سویرے اٹھے پھر انہیں پیرو انج نہیں کیل لیا کیل جی پتر رہی مکہ جی پرار رہی مکہ جی چاچا بھابا مکہ رہی رہی فون کر انہوں کہ نجم شاہ چکر اکی کل ٹھو کے سٹل اکی میں کھا لگی آنے ہوتے جاگن جاگے اکی میں کھا انہیں کہا شاہ جی ہون نہیں جی انج انہیں کہ ٹھیک رات گزی صبح آئے تھے انج انہیں کیا ایک کی ایک سردار میں ستی ایک دس شاہ جی تو انوی تکلیف کیے تکلیف کیے انہیں کہ تکلیف ہے چالی لاکھا جی آندا ہے اے اتو گلاف چک آندا ہے او پچھتے نے ایک کیے تی دس نا پہی دے علی آیا تھی نعرہ حیدری 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 کوئی کلیجا تھریا کر نہیں جی تھرے بیٹھ آت کھڑے کر ہو توجہ میں لگا علمی گال کر انت چاس دی کنیا میں ایک لگیا نے کنیا ایک زور نہ ایک سورت لیل دیا ایک کنیا میں ایک لگیا نے ایک سورت لیل دیا ایک ایک کاب دی لمبائی ہاتھ ایک میں علی دی آمت نشان بند کر لی کنیا میں کھا ایک لیل دیا ایک کاب دی لمبائی آت ایک علی دنیا جو اتے گئے کنے ایک بیعت دال افض بغیر اضافتہ تو کنی نہیں داری ایک کیوں ہن پتا لگا میں وینا کڑا دا دین دا ہن پتا لگا جد ایک ملک دا بادشاہ بے ایک تو پادی سلام پیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری 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 اے اسلامی علی جنہو چاہتا یہ بولو اور بولو ایک ہی ہے نارے حیدری حیدری نا میں ہو 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 کی ہو گئی یہ تھے ہی میں کھا لگ یہ نہیں کی اچھا جب بور ہو گئے تو بس کر لاؤ جی ہون تُ سام انگلیا تے گن رہ تے میں پڑے لکھے بندیا وہ سے توفہ لگا دیں علی میں علی دے عدد دس نینے تے تو گنی جانا این دے ستر لام دے تری اور گولو وہ بولو کنے سو یہ دے دس ایک سو دا ایک ورے پھر بول این دے ستر لام دے تری سو یہ دے دس ایک سو دس ہون کعبے دے گئے کعبے دے وی این دے ستر کنے ہو گیا اب بولو بے دے تو بانوے ہی دے پانچ ستانوے شاہ جی ایک ہی توں پڑھن دے کعبہ اور علی کعبہ تے علی دے ایک سو داس تے کعبے دے ستانوے کوئی ڈوڑی نہیں توجہ اوہ کمی کی نہیں تیرا دی تیرا رجو باپ جو ستانوے دے براپ علی جنو چاہ سیدے بولے اور کعبے دے عدد رجو دی تیرہ پا تے ایک سو دس یہ دا مطلب کعبہ جمع تیرہ مسجد جا علی اس ایک وال ڈو علی نا کعبے دے کنے عدد ستانوے اوہ تیم چھڑ دے نا بگر نا مئلم اداد بڑی دیر پڑ دیا نا سی اونجی بول کنے ستانوے اچھا کعبے پانے نے علی دیا جیڑا حرف پہلے آگیا وہ نہیں پائی دا کعبے این این ان چھوڑ دے اگر لام کعبے لام گنی لام دے تری یہ بھی گنی دے دس ستانوے ویچ چالی پا دی ایک سو سین تی ادا مطلب کعبے ویچ علی پائی ایک سو سین تی کعبے ویچ علی پائی ایک سو سین تی کعبے ویچ کعبے میں علی ملائیں تو ایک سو سین تی ان قبلہ دے عدد کعبے دو نکتے سو بے دے دو ایک سو دو لام دے تری ایک سو بتی پھے دے پانج آہ کعبہ جمع تی نتیجہ علی اور کعبہ جمع علی نتیجہ قبلہ سبحان اللہ نائی 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 چاہ سنی آئی میں نے پڑھا دی نائی یا علی یا علی آہ ایک آسان جی گل اینی کو کر کے نال مل علم تی پھر میں خاتم توجہ کر کے ادھ رہو توجہ تین شابان کو حسین آئے بولیا نہیں دوں اگلا مینہ شابان دے نا تین شابان کو حسین آئے اور تیرہ رجب کو علی تین کو بیٹا اور تیرہ کو اببہ تین کو بیٹا حسین اور تیرہ کو اببہ علی تین کو بیٹا اور تیرہ کو اببہ جو ان کو نہیں مانتا نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں ہے تین تکلیف کی ہے سبحان اللہ بول بھی نہیں سکتے توجہو کہنا یمن دا رہن آئے کادمی کتھو دا رہن آئے ہر سال او تین شابان مولا حسین دا جشن منان دا تیرہ شابان دا چند ٹڑ گیا ان تین شابان اللہ علی دا جشن چھوٹی جی گل سنان لگا تھا کہ تیرہ نا آیا مکان جا بیوی بیٹھی ایرون لگ پیا بیوی پچھن لگی رویا کیوں ہے کہن لگا پرسو میرے مرشد دا جشن جن دے حسس حال لگا تو کمز کمھلا ہو تے میری جی بخالی میں پریشان مرشد دا جشن کیون منا مانگا پرسو او دیزال کہن لگی آئی ایم آل سو پاکٹ لیس یعنی میرا بوج جائی بولتا شایی تم تین جن بولتا جن تین دین پین میری جی بخالی اے دو میں مینا بیوی پریشان ہو کے بیک رو رہنے دس سال دی عمر اے دے بال ایمی کھیڑ دا کھیڑ دا باروں آیا اببا اممان کیوں پر رو دے انہیں کہ بچڑا پرسو ساڑے مرشد سال گی رہے تے جی خالی او پتر پوچھ دے تاڑے مرشد نہ کیے بول کند حسین کین آئے کہندہ مرشد آنا حسین تے رو کیوں گی دا لال او جی بخالی پرسو جشن میں سوچ دہا پی جشن کی میں منا مانگا ان میں پتا نہیں تو ٹوٹ جائیں گا یاد آ دیں گا اے بچہ کہندہ ہے نو ٹینشن نو رول آرام نر سان جا بابا انہ کو بے وکوف پرسو جشن تے میں پریشان یہ کہندہ بابا پریشان نہ ہو اگر اپنے مرشد جشن منا نہیں کل صبح جاد سیج میری انگل پکڑ گے میں گلام والے بدار اچ لے جا حسین دے نا دے میں نو بیج دے اکدی تھندک دل دا چین یا حسین یا حسین اکدی تھندک دل دا چین اکدی تھندک دل دا چین اکدی گلام والے بدار اچھ یون سمجھ ہوں دی بھی درات کھڑے رہے گلام والے بدار چلے جا بیج دے دیکھ لے میں تازہ دم کی تین سارے انہوں کہ جاؤ مچے پی لائی انہوں کہ جان گلام والے بدار جا کے بیج دے وہ بیو امی بے کے اندہ ناست نہیں آوے گا دعا کرے اے ہو جا پتر رب سارے انہوں دے تیم نس سام بابا نس دانی صبح دن چڑی اپنے بال دی انگل پکڑ کے میں آگیا منڈی کہ گلام لے لو جن ایک کو پتر گوھر کرے گلام ہائے ہائے گلام منو لائت پیر علی دی او چھڑ کھیڑ تک رہ رہ دو دل دو شیش ساف جا کر بن نو کر پن جا ہاتھ کھڑے گھر پڑ بن نو کر پن جا بن نو کر پن جا بار رہ سن گوھر دے نال سارا دن اعلان کر دا رہا کوئی گاک لگا سامنو مایوس ہوکے کہ اندہ پوتر رتن تک خرید دین کہ اندہ اببہ اج ہیک دیوار باقی آجنا سی کال امیں مایوس ہوکے اپنے بالدی انگل پکڑ کے واپس مڑیا ہے اگے ان میں بین نا تو سمجھ دین کنی ایک ٹوڑیا جاندہ مایوس ہوکے اگے ایک کوڑے دا سواہ اورے موڈے تے تلوہ اورے سی تے دست اورے چہرے تے نکاب انج معلوم اندہ جو سردار اور بولتا صحیح چہرے تے نکاب موڈے تے تلوہ اور سی تے دست دار کوڑے دا سوار انج پیاد سد جو سرد دار قریب آکے بریک لگ پوچھ دا پریشان کیوں اے آندہ بھائی اے میرا غلام ہے ہائے 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 تودھر اپنے پتر غلام بنا ہوئے اے میرا غلام ہے تے میں ویچن گیا ساں اندہ کیوں فروخت کر دے ان کے میری مرشد جشن کی نائے تیرے مرشد اے بول کے اندہ حسین اندہ کوئی گال نہیں میں خریدنا اے اور سمان لگ آتی ٹھنڈا دل دا چے کہن دے میں خریدنا انہیں جے بی چو ایک گتھلی کڑی گتھلی سمجھ دے تہلی کہن دا اشرف یادی بھری گین اے غلام میں دے اپنے بچے دا مط چمکنے میں کہن دا مرشد حسین دے حوالے پتہ نہیں میں کی پڑ گیا تھے تو کی سنے اے بچہ بے گیا کوڑے دے پیچھے اے گتھلی لے کے تھیلی چل پیا چاند قدم کوڑا چل بچے نو ما یاد آئی او بولو خدا دا باستے چوپ کتھوں آگیا میں جا ما یاد آئی بچہ رو پیا سوار نے کوڑا رکھا کیوں رویا انہیں کہا ما یاد آئی دس سال دی عمر سی اوکی نانزل اتر جا پات جا انہیں کہا نا کیوں انہیں کہ وکیہ حسین دے آتے آن بولیں گا تے چاہ ساہ گیا الہ خال اگ وہ میں تھے نہیں یا اس وار کن 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 جد اب مار لگ گی اس گال لجتے بزن جڑی میں سنانی انہیں کہ جتو اببہ تے نو لگے نا مار رہن انہوں کی کان نو رہن کار تے او دے کان نیچ اے گال کریں اببہ مار تھا نہیں انہیں کٹھوئی گئے اے اترے گوڑے تو ترپیہ دی رہا دا دائی میں میں سوال پوچھنا جدا پتر ویک جائے او ما ساندھی بولیا نہیں ہو ساندھی نہیں ادی رات دا ٹائی میں آکے درواز دے تک کلباب ما پوچھ دی اے کیڑ اور بولا خدا دا واستہ بول ما پوچھ دی اے کیڑ اے انہیں ناد سی ما کی دی چبل ناس آیا تیرا بابا ست جے اٹھ بیا مار مار کی تیریں پسلیں ترود دے گا اے بچہ کی دیا اما دروازہ کھول نو ٹینشن نو رولا اہلی ایم اولا آہ واہ آہ 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 انہیں گیا مار دروازہ کھول آگے جملہ جان دردہ کھلو آہ آہ مار گلے نہیں ملیا کہ اب اٹھ بیٹھا تیری چپ تو قربان جاؤ دادی کہ دلی پڑیا سکھ روڑا پایا آلی سون کے تی تو مسلمان ہو کہ مو کو ٹھئی بیٹھا توجہ سوٹی چاہی سمیدیو گال سوٹی چاہی جان لگنے سوٹن انہیں کہ اب مارے نا میں بیٹھنا بھی تو ایدی ایدی ہوں داد کی دن مارے نا کان اوران کار گال سون تی پھر مارے انہیں کہ جل جل دی داستو اجی میں جشن منایا نی تی پیسے لیا تی تو نس آئے انہیں کہ نا انہ میں ایستا بولنا تی بیٹھنا بھی سبحان اللہ اور جنو چاہ سائی بولے سبحان اللہ تیرے مرشد نے چھوڑ دیتے نہیں ایک گل مزید کرنا اے بلالدہ نہ سونے آجے بولے نہیں سوشی میں وہ خوش نصیب آجے نے پونہ کا انٹا تقریر کی تھی بلالدی کبر نال ٹھول آکے دمشق تمجھو علی فرما دینے بلال جی مولا ہائے ہائے او بول جی مولا جدا علی مولا ذرا ہاتھ کھڑے کر رہا جی ایک مولا جی مولا چل بزار چلیے چلو جی انگلی پکڑی بلال دی تی علی تی بلال دو میں بزار اگے پتیاں دی ریڈی خربوزے کھکڑی دوسر کیا دی چلو جی خربوزہ تو اردو دی ہاں ٹھیک ہے جی خربوزہ خربوزے دی اگے ریڈی مولا نے جی بچو دو درم کڑے بلال دو خربوزے گھن خربوزے دو لیل مولا کتھ جن فرما جال گھر چلی میں علی دا کار سات سال ہوگئے میں جان دیکھ کے آیا چھٹ چھٹ کمرے توجہ آئے مڑ کے اوئے چھوڑی نال ایک خربوزہ کٹ بلال نے اینج کٹھے سنا مٹھے فرما ادھا تیرہ ادھا میرا ادھا تیرہ بولنے گا چاہتے ادھا تیرہ ادھا میرا کھا کھا لیا فرما دو جا چیر جاگی کٹے سنا بلال کند کھوڑا علی کینج نے بلال ایک اور ریڈی تو خرید ایک کی کھیت ویچ اگے یہ میٹھا کیوں ہے یہ کڑوا کیوں فکری تا اگوں سن کے تُو نانا بول لیا تیرہ باد دو آنگا میٹھا کیوں ہے یہ کڑوا کیوں بلال آنج کار کی کند ہے میں کوئی علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 اینا نکے اچھا جڑے چاندے میں صبح آزانہ تک پڑا ذرات کھڑے گر کسی مولوی نکے 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 سبح تک توجہ آئے یہ میٹھا کیوں یا کڑوا کیوں بلال کے انہیں میں کو علی مولا دس ہو فرما آلم زار میں اللہ نے ہم اہل بیعت کی محبت پھلوں پر پیش کی جو مان گیا اور جس نے انکار کر دیا کسے بندے کل کھلو کہ کو علی 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 جے کھل پوے تے سمجھی او تھے مٹھا دی علی علی کچھ ساری بہر ہو رہا سبق لگا دے مقابہ پڑے نہیں دس سال دا ٹھے کار مین علی یاد میں تین سال ایس مسجد مراج بڑھ گیا یاد اید ہون آ اور آج اینا نے موضوع یو دیتا علی ایک وری کہا ہا نہیں نہیں چاہ سے نہیں آئی نہیں مزہ نہیں آئی پھر بول علی 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 سمجھو ایک عیت لگا پڑھن تے ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھ شریف جتی تے تیرے کوئی مول بھی بیٹھا نا جواب دے تیرے کوئی چھوڑ کے ایت کل یا عبادی اللہزین اسرف علا انفوس لا تقنا توم رحمت اللہ ان اللہ یکفر ظنوب جمیع ان وہ بلغ فور رہی بولیا نہیں دوں اے حبیم اپنی امت کو کہہ دے میرے بندوں اگر دل کھول کر بھی گناہ کیے نا نو ٹینشن ہائے ہائے اس عیت ور کی توری عیت میں ہوئے کھول جا عباد اللہ زین اسرف والا انفوس اگر تسی فضول خرچی تھی حد تک بھی گناہ کی تینے پریشان اللہ تک نا رحمت اللہ اللہ کی رحمت تو مایوز ہے ایتھوں تہتے سمجھ آئی گالت اگیا ان اللہ یکفر ظنوب جمیع اللہ ان دہ میں سارے گناہ ماف کر دیا جد اس نے سارے ماف کرنے کا قرآن میں لکھ کے دیا پھر دوزق کیوں بنائی میں پھر سوال کرنا تو حافظات کھڑے کرو حافظ اے میں صحیح پڑے ان اللہ یکفر ظنوب جمیع اللہ پیان دا میں سارے گناہ ماف کر دوں گا جب سارے ماف کرنے ہیں پھر دوزق کیوں میں ایک سبت دیکھ رہے ہیں دن ایتھے آکے کس ہوتی آن سے آئے قیامت کے دن گناہ گار دوزق نہیں جائیں گے مجرم جائیں گے میں مجمج کہہ رہا تو بولیا نہیں گناہ گار نہیں گناہ گار تو میرے رسول کی انگلی سے بخش جائیں گے میں ایتھ پڑھنا تک صلی ہو جائے جو رف مجرم اگ قیامت کے دن یہاں بالوں سے پکڑ پاؤں کے اگوٹھوں سے پکڑ دوزق میں گناہ گار نہیں مجرم پھینکے جائیں گے مجرم مجرم پوچھ نجم شاہ مجرم کون ہے سبحان یہ میرے نبی دا فرمان اگر ساری قوم نیک بن جائے تو اللہ چاہتا ہے کہ ان سب کو میں گرک کر دوں جو گناہ بھی کرے اور مجھ سے معافی بھی مان آئے 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 آکڑا ہوا آبد اللہ کو پسند نہیں شرمندہ گناہ گار پسند ہے میں جملہ پھر بول گیا آئے 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 گناہ گار پسند ہے گناہ گار بخشا جائے گا مجرم نہیں پوچھ نجم شاہ مجرم کون ہے مجرم کون کون ہے میرے نبی نے فرمایا ایک بندے کی ہزار سال عمر ہو جائے اور وہ صفحہ مروہ میں ہزار سال جماعت سے نماز پڑے آئے 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 نول اسلام نال بھی پیدا سال زیادہ کنی نماز پڑے میں مجرم لگا دا سال ہزار سال ہزار سال صفحہ مروہ کے درمیان روزے رکھے اچھی تو بول کنی ہوگئے دو ہزار حاج کرے پیدل چل کر تین نمبر چار اوہد پاڑ جتنا سونا صفحہ مروہ میں کھڑا ہوگے راہ اللہ میں قربان کر دے چار نمبر پانچ ظلم کی تلوار سے شہید ہو جائے صفحہ مروہ کے درمیان اتنا نیک ہو میں جملہ بولنا تو میں چیک کرنا پی تو فوت ہو نہیں یا بول میں آئے ہزار سال دیا نمال ہزار سال دے روز ہزار سال دے حج ہزار سال دے پید حج اوہد پار دا سونا اتنا نیک اتنا نیک کملی والے فرما اگر اس کے دل میں علی اور علی کے پچوں کا پیار نہیں ہو مجرم نعر حیدری 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 بولو پانجنارے پہدانی سوال لہ خنارہ حیدری آکتی ڈھنڈک ڈلدہ چاہے آکتی ڈھنڈک ڈلدہ چاہے اکتی ڈھنڈک ڈلدہ چین اے سوائے کے مہر کا سوائے کے ابن حجر مکی دی کتاب ہے ساڑے مسلک دی بڑی موتبر کتاب ہے او دیچے لکھے آئے عمل بھی تل جانگے پول سرات بھی بندہ لنگ جائے گا جدو جنت دے دروازے دے پہنچے گنا ہے تو حران بھی کہے گا آیا جی تینچاسی نہیں آئی میں انہوں تے آگیا تینچاسی نہیں آیا بھئی اے عمل بھی تل گیا پاس پول سرات بھی لنگ گیا پاس ہن جنت دے دروازے تے پہنچے گا تے اگے حران بھی کہے گا آیا میں آیا دو فرشتے کھڑے ہون گر میں ایت لگا پن واقفو ہم انہم مسئولون رکھ اجی لازمی سوال تے رہید ہے جیڑے بچے پڑے ہیں وہ جان دے ہیں وہ جان دے ہیں کہ پیپرہ ہوں دا ہے کوئی سے پانچ سوال حل کریں لیکن پہلا لازمی ہے میرا دکھالے ایک دن ہی سنے آم جیڑے بچے پڑے رکھے ہیں جیڑے بندے وہ کم از کم ہاتھ کھڑے کرنگے کوئی سے پانچ کریں لیکن پہلا سوال لازمی ہے اونا کیا ہے میں پول بھی لنگایا جی عمل بھی تو لگا جی اے جنت بڑے دے وہ کہن گئے نا اجی پہلا سوال لازمی ہے انکم مسئولون انولائیت علی ابن ابی طال و محبت الحسین اے دکھا ایتھ علی دی بنایا دی حسین دی محبت ہی نا اے دنو سمجھانا اگر شاہ صاحب اردو ہی سمجھا رہے تھے انہوں میں پنجابی سمجھانا پنجابی اے دنو بلکل اے میں اگوں ٹوشہ رکھانگا میں سریکی سکھیا مانگا تھوڑی بہت ہی اے میں انڈیا گیا نا تے بارڈر انج کراس کی تا اگر جوڑے خلال میں گئے تھے شو میویر پاسپورٹ اپنا پاسپورٹ دکھا وہ ہندو کھڑتے سی میں پاسپورٹ دیتا تیرا ویزا کتھے میں کہا ویزا کنوں ماندے نے تینو چاس ہے وہ کہنے لگا تیرے ملک میں تیرے ملک میں تیرے تیرے ملک میں ہمارا ایک صفیر رہتا تھا بتاؤ اس کے دسخط کروائے ہیں ہائے 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 میں کتھے پڑھ لیا تیرے ملک میں ہمارا ایک صفیر رہتا تھا دکھا اپنے پاسپورٹ پہ مور لگوا کے اس کے دسخط کروائے ہیں اگر کروائے ہیں انڈیا میں ان ہو جاؤ وغیرہ نا get out تو جنت دروازے تھے پہنچیں گا فرشتے کہن گے تیرے ملک میں ہمارے پانچ صفیر رہتے تھے جنہوں چانچ سائیات کھڑا کرے اور پانچے مصطفیہ مرتضی بطول حسن حسین کوئی نا دے پیار دا ویزا لوائے ہی جے ویزا لوائے ہی ایک اور یہاں سوا دے مزا دے آجا تیج نہیں تکان پھڑ ہوئے آہن پڑ اللہ حضرت مریں آج لے ان کی بنے آج مدد مانگ کل نہ مانے گے قیامت میں اگر بولو نائن نسال دیں میکرے پاسے نگل گیا اے منتظم دا نا کی تھے جی منتظم اللہ کون ہے جناب گنام یاسین سومرو کون ہے کتے نے ہو سومرو صاحب کتے ہو کوئی نہیں کتے چودلیاز صاحب رہے ایک میلت میلت تیان کر اے گوھر کریں جس سے لئے اپنا تقریر ختم کریں ایک نجم شٹھہر جاتو سید ہیں تے اساں دے گاں پا کائیاں نے ازرہ افتتاہ تے کرتے ہون میں چول بننے شروع کرتے دو مولوی بیچ بیٹھے نے انہ دی میرنل بن دی نہیں اوکین اسی دے دیکھو لینے نہیں اسی دیکھو لینے نہیں چول ہو جان مک تے جا کے سومرون چول تے دو کہ مرو شاہ اللہ جاتو اوبر تاندہ سی میرا نمیندہ انہیں کہ او دیکھو لینے نہیں ذرہ گور رکھی یہ اس سے ترہی یہ زمین پٹ کے تر تین اللہ مدینے لے جائے تے ایک ابھی جی ایتھے برتا ہو تے میں او تھے جنہاں ایتھے نہیں لے انہ دا او تھے انہاں بچا رہے ہیں دا او تھے کی بنے گا توجہ اسی علی دے بچیاں دے کمی ایتھے بطول دے لالا دے کمی ایتھے ناکر ایتھے کیامہ دا دن کریم آکا مصطفی کریم کرسی صدارت علی تقسیم کرے گا کوسن کوسن جنہیں ایتھے مندینے مہت شاہ دھو میں جا کر ایتھے راکھا سی ہوتے بھی مندینہ اکتی ڈھنڈک ڈلدہ چین اکتی ڈھنڈک ڈلدہ چین اکتی ڈھنڈک ڈلدہ چین اکتی ڈھنڈک ڈلدہ چین اے او تھے کی بنے لین تین دن علی تے علی دی ماں دو فکریتے میں گیا قابد اندر رہنے تی قابد تالہ کھولیا بولو نہیں نہیں میرے نبی نے گا رہے ہی رائج اللہ نے کہا حبیبہ تیرا پرہا ہے جنہ جر جائیں گا نہیں آئے لج پال آکھا آئے لوگاں ویک کے اگر صادق آگیا امین آگیا آپ نے فرمایا خریت ہے انہاں کہا تیری چاچی اندر ہے پتہ نہیں what happened دیا اندر کی ہوئے کوئی پتہ نہیں لیکن یہ تالہ نہیں کھلدا میرے رسول نے جی اعلان نبوت نہیں کیتا فرمایا پشاٹو تالہ نے ویک کی پوچھا خیر ہے انہیں کہا اے چابیان لاندینے میں توڑی نظر اڑی اگدازے اے تالہ لاندینے سونیا میں دری نظر جانت کانو دنبی نے ویکھیا تالہ نے ٹوٹکے سلامی کی تھی دروازہ کھل لیا دروازہ اللہ دے کاردہ دروازہ کھل لیا اللہ دے کاردہ دروازہ اللہ دے کاردہ دروازہ کھل لیا اندروں ماتے ہتھانتے ایک گل لگاں کنجے تو میری بکھی نہ پہا جائے جدہوں فقیر جاندہ کسے دروازہ اللہ وہاں سے دے ہو تے کاردہ دروازہ کھل لیا اندروں بچہ بھی نکلے بندہ کھین دے ہو کچھ دے ہو اندروں کو مائی نکلے نکلے کچھ دے ہو مالک نکلے کچھ دے ہو رب دے کاردہ کھلے ہے دار نکلے ہے علی ہون آلہ دد پڑ آج لے ان کی پناہ اوکے جا سائیہ توجہ میرے نبی نے فرمایا چاچی مبارک ہو بیٹا کھا دی مبارک اللہ نے دنوں پوتر دیتا ہے فرما اکھا تو نبی نے فرمایا بھرا ہوئے میرا اکھا تو ہوئے نبی نا ازرمینو دھائیں قرآن دی کسوے میں اج تک پریشان ہے نہ پڑے علی خیاء ہو کے بھی کہ علی نے اندر اکھا بند کی تھی جیتے اکھا کھول دا تے پہچار لیں دا رسول بند آنکھوں کے ساتھ بند آنکھوں کے ساتھ رسول کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا ہائے 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 علی نے بند آنکھوں کے ساتھ نبی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا آنکھیں کھول لیں نبی نے فرمایا پہلہ کیوں نہیں کھولی کہہ لگا وعدہ کر کے ایسی جانا تیرے کارے تیرے ویکھنا تیرے مصطفیٰ اہاں لاؤ ایک نکتہ تے نو سمجھا جاؤں ایک نکتہ سمجھا جاؤں چھڑتا جیتے علی اور کعبے تے بیشمار نکتے باقی نہیں میں تھاگیا بڑھا بندہ تسی بھی تھاگیا لیکن ایک گل نہیں پکڑ رہے ایک گل سمجھانا چاہنا انڈ جا کے علی دا چیرہ ویکھنا اچھی بولو علی دا چیرہ ویکھنا نہیں چاہ سنی ہے علی دا چیرہ ویکھنا مومنہ دی ماں محبوبہ محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق مینانی لینا تو آپ بوجھے محبوبہ محبوب خدا صدیقہ بنت صدیق نبی دی لادلی بیوی تین وجہ بھی سمجھنی آئی دی بہت شرم دی گال آئیشہ صدیقہ آپ بیٹھیاں نہیں تینیقہ اکبر بھی آکے علی دا چیرہ ویکھی جانے باہر بار فرمائے اببا جی کی کر رہے فرمائے عبادت آخری جملہ تے میں گیا عبادت کی کر رہا عبادت سلمان فارسی آئے علی نمیلن اگر بڑا سرا شیش ہے علی انجی ویکھی جانے دینے کا اور نہ حس دی بیٹھے نکھل دی بیٹھے فرمائے مولا کی پہ کر دے فرمائے عبادت آئے 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 کی تھی پڑ گیا کی کر رہے ہو کیا عبادت فرمائے ایک ہمیں فرمائے نبی نے کیا نہیں علی دا چیرہ ویکھنا عبادت تے میں اپنا چیرہ آپ ویکھ کے بس گل مک گئی ہون کی بلا شاہ سب جو کہہ رہے ہیں او دی ڈیٹیل وچ میں جملہ بولنا چاننا ہون نبی نے کیا علی دا چیرہ ویکھنا عبادت تے کہنا چاہیدہ سی رسول نو میرا چیرہ ویکھنا کیوں رسول ہر لیاز سے افضل علی مفضول رسول مولا علی موالی رسول نبی علی امتی رسول بڑا کہنا چاہیدہ سی نبی کو کہ میرا چیرہ دیکھنا عبادت ہے علی دا چیرہ کیوں کیا اس لئے کہ رسول شمس رسالت علی ہے کمر ولایت سورج کو دیکھنا ممکن نہیں اگر دیکھے گا بینائی چھن جائے گی اگر سورج کو دیکھے گا بینائی چھن جائے گی چاند چھپ کر سورج کو سارا دن دیکھتا رہتا ہے آئے 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 اس کا نور سینے میں اتارتا رہتا ہے اور رات کو دنیا کو جگمگ جگمگ کرتا ہے یہ علی کے چیرے میں جتنا نور نظر آتا ہے یہ شمس مصطفیٰ مصطفیٰ کا دیا ہوگا کچھ آس آئیے آج جہرہ علیدہ تے چھپے آیا حسن مصطفیٰ دیکھ ایک چبل جب اندہ ہے انہیں عبادہ دعویٰ کرتا کہ جتنا علم علی کے پاس ہے میرے پاس ہے اوہ ہاتھ ہوگی یار جتنا علم علی کے پاس ہے اتنا علم میرے پاس ہے ایک شگیرد کہنے لگا ایتھے بڑک نہ مار ذرا کوفے چل علی دے سامنے کو انہیں کہا جی میں کہاں گا ایک بندے ٹرکے کوفے آگیا گیا مولا دا دربار لگا ہے پچھے بے گیا اینجی ویک کے فرمان لگے کم وطال اورے آوئے پچھوں آگیا ہیں تو انہیں لک دیں آخری ایک منردی تقریر پچھوں آگیا ہیں تو انہیں چھپ دیں تال آگیا اوہ قریب آیا کیا نا تیرا علم تے میرا علم برابر وہاں دے ہاں جی ایمیرال دیکھ علی نے کیا کہا اے ایس طرح حواج ایس طرح بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں نا تھکیا ہے مجمع نہیں سی دینا جب کبھی مجھے بلاو تو اوثرات صرف میں پڑھوں تے اینا نا کہا جی صبح تک جانتے گا اللہ علیہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے اوہ کہیں دے جی میں بتاتا ہوں انہیں تھوڑی دیر انجی کیتا کہیں دے تین سو میل دور ایک پہاڑی ہے ایک فاقتہ نے دو انڈے دیئے ہیں اور تُو نے ایک انڈا اٹھایا وہ تیرے ہاتھ میں مولوی پریشان ہو گیا اوہ سلیمان دا مرید اٹھ سو مندہ تخت چکل ہوئے علی دا پرہا انڈا نہیں چک سکتا انڈے علی نے انجی ہاتھ کھولیا تو انڈا اس کیا شاباش شاباش ویری گوڈ ویری نائس اوہ کہ انجی پھر کہو کہ میرا علم دے تو اڈا علم برابر فرمایا کہیں نہ اگیا قریب ہے فرما ہاتھ کرو ہاتھ کرو انڈا اوپر فرمایا جہاں سے میں نے اٹھایا وہاں رکھ دے اسے علی کہتے ہیں انہیں کہا جی میں یہ تو نہیں کر سکتا فرمایا پھر برابر تو نہیں میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں وست دے رو عباد رو کھل دے رو جنہ دے کر اولاد نہیں اللہ جوڑے پتران دے دے جیڑے منتظمین ہو اللہ تو آڑی اس سید جمیلہ نو اپنی بارگاہ قبول کرے اس بڑے بابدی کو جا سائی کے مو بنا کے چل لے ہو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمایا سید بادشاہ بیٹھے انہ دا سایا و آخر و داوانا انہیل حمدللہ خیرم بیران مصطفی جانے